جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میدے کی ستر بیماریوں کا علاج آپ کے گھر میں ہے آپ اپنے گھر سے اپنے کچن سے میدے کی ستر بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں آج کل جتنی بھی ہم غزائیں کھاتے ہیں جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں اس میں جنگ فوڈ ہے فاسٹ فوڈ ہے مرغن غزائیں ہیں تلی ہوئی غزائیں ہیں بازاری چیزیں ہیں باربی کیوں ہے یہ ساری ہی میدے کا نقصان کرنے والی اور تباہ کرنے والی چیزیں ہیں پھر اس سے تضابیت پیدا ہوتی ہے پھر اسی سے خشکی ہوتی ہے اسی سے بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے پھر ایسی سے میدے کا الTSر ہوتا ہے میدے میں صوزش ہوتی ہے غزا والینالی میں صوزش ہوتی ہے اور پھر انتنیوں میں صوزش ہو کے ٹائف ایڈ ہوتا ہے پھر بعض دفعہ انتنیوں کا جرسومہ H.Piloris میں پازٹیب ہوتا ہے باز کو پھر میدے میں در شروع ہوتا ہے میدے کی کمزوری کی وجہ سے قبض اور خشکی گیس کی وجہ سے بواسیر اور تزابیت اور بڑی آنکھ کا الTSر بن جاتا ہے پیپٹک الTSر بن جاتا ہے جتنی بھی علامتیں ہیں ساری یہ میدے کی خرابی اور تضابیت کے وجہ سے ہیں تو میدے کی ستر بیماریوں کا علاج آپ صرف اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس کا بڑا آسان سا ایک ٹوٹکا ہے کہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ جو ہے آدھا یعنی وہ ایک ڈیرھ گرام بنتی ہے اگر چھوٹا چائے کا آدھا چمچ لیں اگر چائے کا چمچ فل لیں چھوٹا ٹی سپون جو کا ہے تو وہ دو سے تین گرام اس کی کونٹی بنتی ہے تو آپ اس کو آدھا چائے کا چمچ یعنی ایک سے ڈیرھ گرام اجوائن اور ایک سے ڈیرھ گرام آپ اس کو سونف ڈال لیں اجوائن اور سونف اور چند پتے پدینے کے اس کا کعبہ بنا لیں ایک گلاس پانی کے ادھر ڈال کے پکائیں میدے کی ستر بیماریوں کا علاج ہے ایک بار دن میں پیئیں دو بار پیئیں تین بار پیئیں ہر کھانے کے بعد پیئیں چائے سے جان شروعا کے کعبہ پیئیں دو تین دن کے اندر آپ کے سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے ایک آدھ ہفتے کے اندر میدے کی ستر بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹے گی اور آپ بڑے بڑے ہیوی قسم کے کیمیکل سے سٹیرائیڈ سے اومیگا سے میپرازول سے زینٹک سے آپ کسی بھی قسم کے کیمیکل کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جان چھوٹے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ مستمرہ تعاف فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين